اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیواز آج میں لیکن ہوں آپ کے لئے ایک بڑی ہی انوکھی اور بڑی سپیچل دیش جو کہ انڈیا میں تو بہت مقبول ہے تو ہم نے کہا ہم اپنے پاکستان میں بے انٹریوز کرائیں جناب اس کا نام ہے گٹے کی سبجی تو چلیں سٹارٹ ماتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے بیسن ہم نے دھائی سو گرام لے لیا یہ گٹے کی سبجی نا تھوڑی تھوڑی ہماری پاکستانی نا جو کڑی ہے نا اوڈی چھوٹی پہنڈورگی ہی ہے سبجیں پھر ہم نے اس میں بیسن میں ڈالا ہے لون پھر ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچی then ہم اس میں ایڈ فرمائیں گے کیا بولتے ہیں اس کو ہلدی یہ جناب ہلدی بیگم آگئی پھر ہم ڈالیں گے اس میں کسوری میں تھی یہ جناب کسوری میں تھی آگئی اب کسوری میں تھی ڈال لیں گے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے سونف سونف ہی ڈال لیں گے نا نہیں پہلے آیا تینیا پاوڈر سکا تینیا پاوڈر اس کو کوشش کریں گے بروسٹڈ ہو پھر ہم نے ڈال لیں گے اس میں سونف سونف کو کر لینا ہم نے دادرا ما دادا یعنی سابت نہیں ڈال لیں تھوڑی سے اس کو کٹ کٹ کے تاکہ وہ چی طرح مکس ہو جائے پھٹا پھٹ 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 اس کو کیا ہم نے مکس مکس جدو ہم نے اس کو مکس مارا تو پھر ہمیں چیتایا کہ ہم نے اس میں آئل تو ڈالا نہیں تو تھوڑا سا ہم نے اس میں آئل ڈال دیا آئل ڈال کے بھی اب یہ چپ چپ ہو رہا تھا تو میں نے پھر تھوڑا سا بیسن اس میں اور ایڈ کر لیا یہ جناب فاسٹ این فارورڈ ہمارا کام ہوا یہ بن گئی تھا ہماری ڈو آپ جناب جیسے ہی یہ ڈو بنی ہے دیکھیں ہم نے ڈو کو لمبا سارا کر لیا ایک ساپا بنا لیا اب اس ساپا کے کر لیا ہے نکنکے ٹوٹے مطلب اس کی چھوٹیوں ٹی سی ہم نے پیڈیاں بنا لی یہ دیکھیں جتنے آپ سے بن سکیں اگر آپ نے زیادہ موٹے رکھنے ہیں زیادہ موٹے کر لیں اگر ہم نے پتلے کرنے ہیں پتلے کریں گے نا تو وہ خراب ہو جائیں گے چل دیکھیں تو ٹوٹ جاتے ہیں پانی میں ہونٹو سنگھوں کہ پانی کی تھو آیا تو چو آہستہ آہستہ دیکھیں میری ویڈیو پوری اور پھر بنائیں اور سمجھیں سوری سمجھیں پھر بنائیں یہ دیکھیں ہم جو پیڑیاں ہم نے بنائی ہیں ہم نے اس کو بھی لمتو دھویاں کر لی ہیں کسی کو سپا بنا دیا ہے تو کسی کو گڑویاں بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہ جناب ہمارے گٹے حضور تیار ہو رہے ہیں یہ جی پٹا پٹ یہ جناب ہم نے ان گٹوں کو اپنے فرائی پان میں ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالنا اب یہ دیکھیں بیسن پانی کے اندر جاتا ہی کیسے فول گیا وہ ہماری جو پتلے پتلے سپ گڑوئے تھے اب وہ کتنے موٹے موٹے ہو گئے ہیں اب ان کو بڑی احتیاط سے پلٹنا ہے کہ یہ وہ پانی میں کھر کھر نہ جائیں یہ بڑے طریقے سے پہلے ایک سائیڈ سبر کر لینا ہے پانت سات منٹ کہ ایک سائیڈ اس کی پک جائیں then ہم نے اس کو پلٹا مار دینا ہے اور پکنے کی کیا نشانی ہے کہ اس کو اپر جالی آ جاتی ہے یہ دیکھیں میرا کیمرے نے اچھی طرح کیپچر نہیں کیا وہ بخارات شریف آ رہے تھے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اپنی ڈش میں نکالا یہ دیکھیں بڑے احتیاط سے میں نے بھلے آرام اور ہم سے پلے پلے بھی اس کو پلٹیاں ماریم اگر پھر بھی وہ کوئی کوئی درمیان سے نا چلو خیر ہم نے بھی تو توڑ نہیں ہے کڑا سنبھال کے رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنے گرم گرم ہیں آپ اس کو ویسے بھی کھائیں تو اتنے مزیدار اتنے سوادی لگتے ہیں نا اب اگلا سٹاپ آ گیا ہے ہماری اس کی کریسی بنانے کا اس کے لئے میں پلے جائے دہی دہی میں کیونکہ ڈریکٹ ہم دنگ ڈالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا اس لئے اس کو میں ایک چمچ بیزر ڈالا پھر وہی نمک میرا چھل دی میتھی اور یہ مسالی ہم نے ڈالے اس کو مکس کر لیا پھر ہم نے لیا صرف دو ٹیبل سپون آئل اس میں ڈالا زیرہ یہ جنا زیرے کا ڈال کے ہم نے اب یہ گٹو مالا جو پانی تھا انہوں نے ساپ کے رکھا اس کا بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے گٹے ساپ ہو گئے ہیں تھنڈے اب ہم نے اس کو اندازن چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تانو وہ ڈیوڈے ٹکڑے پسند ہیں تو اسی وہ ڈیوڈے ویرن دے سکتے ہو یہ دے یہ میری بیٹی نے ایک ٹھونگا ہمارا اور یہ بڑے ہی سوالدی بنتے ہیں اور صرف یہ جو لوگ ڈائٹ پیشنٹ ہیں ان کے لئے تو یہ بڑی کمال کی جیز ہے نہ اس میں آئل ہے نہ اس میں کچھ ہے اور مطبع جو ہے غزائیت سے بھرپور بیسن تو ایسے شگر کے مریضوں کے لئے اور ڈائٹ پیشنٹس کے لئے بہترین اس میں جناب ہمارا جو زیرہ ہے وہ پوچ گیا ہے اب ہم نے اس میں دہی والا مسالہ ڈال دیا اچھا ڈال کے پھر اس کو تقریباً لگتار پکاتے رہنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے بیسن یہ نہ کہ بیسن اس کے بالکل ہی پٹھے میں بیہ جائے یہ دیکھیں جناب جلدی جلدی ہم نے چلایا اب آہستہ آہستہ حلدی صاحب اپنا رنگ دکھانا شروع کریں گی تو یہ جناب آفٹر 10 منٹس ہمارے پاس ہی آگیا پھر ہم نے اس میں اپنے سٹ دیا ہیں گٹے اب گٹوں کو ڈال کے چلایا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ ہارڈ ہو گیا ہے دبگاڑا ہو گیا زیادہ اور کچھا کچھا سا ہے تو اس میں گٹوں مالا ہی وہی پانی ہم نے ایڈ کر دیا تاکہ وہ مطلب جو ہے نا وہ تھکنس ہو جائے ہم نے ایکسٹراب باہر والا پانی نہیں کیا ان گٹوں مالا پانی بھی ضائع نہیں ہوا اور اس میں ذائقہ بھی آگیا یہ جناب اس کو مزید ہم نے 10 منٹ پکایا تاکہ گٹوں کے اندر سارا ہمارا جو ہے کری کا فلیور جلا جائے تو یہ جناب ہماری بڑی مزیدار اس کے پر اپنے ڈالیں ہیں تنہیہ شنیاں ڈالیں ہیں اپنا پدینہ ڈالیں کرم مسالہ ڈالیں چابلوں کے ساتھ کھائیں ویسے انجوائے کریں بہت ہی مزیدار اور ہیلدی نیوٹریشیس چیز ہیں کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی کسی اور سب کے ساتھ اللہ حافظ